بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم موجود ہیں الکا این ایٹھارڈ کے یونی کونسل باگوال کلا میں اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ شریک گفتگوہ ہے وہ کسی تعارف کی متحاج نہیں ان کے والدے گرامی ایک علمی سیاسی سماجی اور فلاحی شخصیت کے مالک تھے علاقہ بار کے عوام ان کے تعارف سے اگاہ ہیں اور الحمدللہ انہوں نے ساری زندگی عوامی فلاح بہبود میں اپنی بسرکار دی انہوں نے اپنے سیکڑو اپنے چاہنے والے اور اپنے علم سے بہر وار کروا کر آپ دنیا فانی سے کوچھ کر گئے جو شخصیت ہمارے ساتھ شریک کے گفتگوہ ہیں وہ ہیں چیئرمن یونی کونسل باگوال کلا چودری تنویر احمد بڑیچ اور آئیے آج حامن سے بات کرتے ہیں اور یونی کونسل باگوال کے والے سے حامن سے پوچھتے ہیں کہ بطورے چیئرمن انہوں نے اپنی کیا خدمات سارم جام دی کتنے ترقیاتی کام در آئے اور جو الکائی مسائل تھے ان کے والے سے بھی تھوڑا سا اپنے جنام ہے یونیون کو اصل دے والے نا فرنا دے مطلق کچھیں اب اکیڑے کام کاج ہوئے نا اے میرے والد صاحب دوزار ایک چودری بشیر صاحب ناظم بڑے تھا نا اوس وقت چودری دور لائی خاندال چون ودیر اعلی چودری پرویر لائی صاحب بڑے تھا دوزار سپیرا دوزار یا تینجل اکشن ہویا ہے جننے میں کام ہوئے رہے چودری بشیر صاحب دے دور چودری جو ناظم سان او دو بار نون لگ دی کو مطلق آئی ہے نا سانو فانڈ لب ہے نا کو کام ہویا ہے مثلا تھارا تاک ساڑ دے یونیون کو ساڑا بے لکول کام نہیں ہوئے جا اگو تھارا دو بار چودری دو لائی صاحب دے پھر ہاندال دی کو مطلق آئی ہے تے انہوں دا جننامی ایسی شکریہ دا کریے خاص طورتے چودری سان لائی صاحب دے آئی تین دے نوئے رہے ہیں میں سلام آباد کیا چودری سان لائی صاحب جلاس دوں ٹینڈ کار رہے سانو اتھونا اپنا وقت کی امتی کٹ کے تے شجاہ تو اس چاہے رہے ہیں اتھونا آکے پھر انہوں سڑکاں دے سیاہ نے تین سڑکاں ایک تے شاہ جا نہیں ہے اے رسول پولا سڑک ہے دو گلومیٹر ایک میووووارے جنادہ گادی سڑک ایک پاگووارے جنادہ گادی سڑک ایک پاگووارے اے بھی قبرستان تے جنادہ گادی سڑک ہے اے دوچ گیس دا ریائش نار اتھے گیس دا پہ بھی چودری صاحب کے گزارش کیتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آکھا ہوئے دا کام دوسرا یونئر کو سلواز سے ویک روڑ دا فانڈ جڑانا وہ ریکویس کیتی تھی اگر ویک روڑ دو زائد بھی لگا تو انہاں کے انشاءاللہ پوری یونئر کو سل دیا گھریاں ناریاں جڑیاں نے ضرور انشاءاللہ پڑھا دیا میں جنامی شکریہ دا کرا چودری صاحب ساڑے لیڈر بھی نے قائد بھی نے میں اپنی فیملی دی طرف ہوں اپنے والد صاحب نے میرے پورے علاقے دی حد مند کیتی ہے انہ دی طرف ہوں انہ دا سلہ سانولہ پڑھا پڑھا پوری فیملی دی طرف ہوں شکریہ دا کرا چودری صاحب دا جنا ساڑے آیا ہے فانڈ مندور کیتے نے انشاءاللہ اگر وی ہوندے جڑے کام اور کچھ ہے چودری صاحب ایس طلاوہ جڑانا کو ترکیتی کام کوئی بجلی دے پول ہوگے یا ایس طلاوہ اپنا جڑان تو اڈی کو ڈیمانڈ ہے چودری صاحب اگے کون مزید کو فانڈا جڑے نہ اپنا ہوں دے عبداللہ صاحب چودری صاحب نے اگر ساڑے جڑے بجلی دے ناؤدہ سروے کرائے ہیں انشاءاللہ انہ سے بجڑ دے بیچے وہ بھی جڑے مثلا بجلی دے کام رہا گئے ہیں وہ بھی مکمل ہو جانے لے چودری صاحب نے اسی چودری اکبر ابراہیم صاحب ساڑے چودری صاحب نے نامزاد کی تے اسی دعا گو ہوں انہ سے ساڑے وہ کینی ڈیڈڈ نے انشاءاللہ مطفق امیدوار نے طریقہ انصاف دے بھی کاف لیگ دے بھی اسی جتھو تا کوئی انہوں سے کوشش بھی کر دی ہیں کار کار بھی جانا پہ انشاءاللہ کام جا بھی چودری اکبر ابراہیم دی ہوئے دی چیرمنٹ صاحب تو آٹھے بزرگان دی کمی تے شاید اپنا زنگی دیوے جیڑا پیدا ہونا ہوا کدھی پور نہیں ہوئے گا انہوں نے یاد نہیں انہوں نے ایک سسٹر میں تسی اپنا جیڑا لے کے چاہ رہے ہو مستقبل دے بیچے جدو بھی اپنا بلدیاتی لیکشن دا بھی دور دورا چلدا ہے سننے چاہ رہے ہیں کہ ایسی سال دے اندر بلدیاتی لیکشن ہو رہے ہیں تلحمد اللہ تسی خود دی اے والد صاحب تایا منہ چوزری گرامر میجر گرامر سو ریٹائر انیس سو جڑا یوب دور سی ہو دے دو باری چیرمنٹ بنے نے اگو والد صاحب دو دار ایک ویچ نازم بنے نے پھر اپنے ہی ساڑے عزیز رشتہ دار ساجد نواز صاحب نازم بنے نے اس دو بعد پھر میں نازم بنے ہاں انشاءاللہ اے جڑا سلسلہ ہے جاری اور ساری دا بھی دا تے بزرگانی تے کمی ساڑیانی پوری نہیں ہونی کیونکہ وہ ایک درویش اس تھی ساڑا انہا جڑی یہاں حدمت لوکانی کیتی ہے وام دی چیرمنٹ صاحب تواڑا کرانا ہے ایک منیہ ترمنیہ کرانا ہے شرافت دے وچ دیانت دے وچ ہر والے نال اپنانت تواڑے خاندان نوے کریڈڈ آسلے کہ توسی ہمیشہ سیاست نو عبادت سمجھ گے کی تا تواڑے والدے گرامی نے انہا دا ایسا علاقے دے وچ نائیں انہا ایسا علاقے دے وچ علم دی شمع روشن کیتی کہ اس شمع دی روشنی دے تھلے بے گی آزاراں ایسے اور خونہار بچے نے جڑے آج اعلیٰ او دیا دے فائز نے انہا دور 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 دے پھلا رہے نے کیا توسی کچھ چاندی ہو کہ توسی زلے دے وچ یا تسحیل دے وچ بھی اپنا جڑا کو اپنی خدمات سارے جاندی ہو انشاءاللہ تعالی والد صاحب دے جڑی حدوات رہے ہوتے بہت زیادہ نے انہا سان سنتالی دولاک کے پاکستان بڑھے ہیں تو اس وقت بھی مسلم لیگ سی جنہیں پاکستان بنایا ہے اب گو پھر جڑی بھی مسلم لیگ بڑھیں قیوم مسلم لیگ بڑھیں یا جڑی بھی بڑھیں انہا دن آلٹے آج رہے سان بار سے چودری دور لائی صاحب آئے رہے جیس وقت اس وقت تولاک کے آج چودری سانلہی صاحب تک اس گرانے نا وفاہ کیتی ہے تو انشاءاللہ گو میں وفاہ کرانے تو بے لوز حدمت کی تیس کار دی او بھی ساڑے نا پورے مخلص نے چودری برادران جڑے نے ساڑا انہا کی ترام کرتے نے جس طرح اپنے پائیاں بزرگاں تھا میرے والد صاحب سانلہی اپنے والد صاحب نا میں بزن کے ترام کرتے ہیں تو انشاءاللہ نصیر احمد وڑائچ صاحب جو میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایم ڈی ہیں وڑائچ برکس کمپنی اور کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اپنے والد محترم سابق ناظم آجیب شیر احمد وڑائچ ان کی زندگی پر ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں اور اپنی ناظرین کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ انہیں جو اپنی ساری زندگی عوام کی فلاو بہبود کے لئے گزاری ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے والد محترم سابق ناظم آجیب شیر احمد وڑائچ ان کی زندگی پر ہمیں تھوڑا سا اپنا جناح رحمہ ناظرین کو جو انا اکار کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری بطور ناظرین انہوں نے یونیکونسل باگوال کلا میں ترقیاتی کاموں کے والے سے تھوڑا تھا نا محمد حمد حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے والد صاحب ہدا ان کو جنت اور فردوس میں جگہ تا فرمائے وہ کسی تعرف کے متاج نہیں انہوں نے اب سیاست کے دران بہت اچھے کام کیے اور لوگوں کی حدمت بھی کی ان کا صرف سیاست سے تلق نہیں انہیں روامی فلائی کاموں سے بھی بڑی دلچسپی تھی ہمارے علاقے کے جو جامعہ شاہی مسجدہ ہے ان میں ہمارے پہلے تایہ جان جو تھے وہ ان کے دیکھ پال کرتے تھے کام کرواتے تھے اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں بہت کام کروایا اور انشاءاللہ آئندہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی جتنی مسجد کی حضرت میں دے ہو سکے اتنی کریں بی ٹونٹی ٹیو نیوز کی پوری ٹیم آجی چودری بشیر احمد وڈیج مرحوم صاحب اور ان کے خاندان کا بہت شکر گزار ہے جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں اور اپنی آواز کو اعلی حکام تک پہنچایا اس کے ساتھ ہی محمد عبداللہ چودری ان کے پوری ٹیم کو اجازت دے جیے بہت شکریہ بہت مہربان